اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نیامد خان زمری ناظرین آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں شفقت علی قریشی صاحب ان سے ملک کی مجموعی صورتحال پر بات کریں گے سب سے پہلے تو شفقت بھائی آپ کا شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا شفقت بھائی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی اعلیہ پر گھٹیہ الزامات لگائے گئے اس پر سینئر صاحب ہی کیوں خموش ہے دیکھیں نحمد بھائی خموشی تو شاید ایک مختلف چیز ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو الزامات لگائے گے جو گھٹیا ایک کمپین چلائے گی جو گھناؤنی کمپین اس میں یہ نام نہاد سینئر صحافی خود ملویس ہیں آپ دیکھ لیں سلیم صحافی کو دیکھ لیں آپ آسمہ شرازی کو دیکھ لیں آپ کو یاد ہوگا وہ تاویز گنڈوں والی بات کے بکر زبا کیے جاتی ہیں سریاں پھینکی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ حامد میر صاحب کو دیکھ لیں ابھی جو یہ معاملہ ہوا تھا حامد میر صاحب کے بھائی کا عمران میر صاحب کا اس پر ایف آئی اے پر مقدمہ ہوا اور آج سپریم کورٹ کے اندر اس کی سمہات ہوئی ایف آئی اے کی رپورٹ بھی سبمیٹ کروائے گی جو رپورٹ کے حقائق ہے نا وہ اتنے ہوشرمہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے موزز جسٹس قاضی امین بھی حیران ہو گئے کہ یہ سب کچھ کا ان نام نحاظ سینئر صحافیوں نے خاتون اول بشرا بی بی کے بارے میں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں اور ان کا سنٹینس یہ تھا کہ اگر یہ الزامات برطانیہ میں یا امریکہ میں لگائے جاتے تو جس شخص نے الزامات لگائیں اس کی جہدادیں بھیگ جاتی ہیں مقدمات فیض کرتے کرتے یہاں پر تو باوہ آدم ہی نرالہ ہے جس کا دل چاہے اٹھے جناب کسی بھی خاتون کی کردار کشی کر دے جس کا دل چاہے اٹھے آپ وہ دیکھیں اسطور صاحب والا معاملہ شفا یوسف زی جو اسلام آئی کوٹ کے اندر وہ معاملہ لے کر گئی کس طرح سے شفا یوسف زی کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی کس طرح سے میں یقین کریں کہ نعمل زیوری صاحب ان کی اگر اصل کردار دیکھ لے نا ان نام نیاد سینئر باسکٹ کے بلگورن ان کو باسکٹی کہنا چاہیے بلکہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جائیں آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ خاموش میں ہوئے بھائی یہ اس جرم میں برابر کے ملوث ہیں اصل سرپرست ہیں یہ لوگ یہ پورا ایک ٹولہ ہے اور ان کو تکلیف کیا ہے تکلیف ان کو صرف اور صرف امران خان سے ہے کہ ان کی باسکٹیں بند ہو گئی ہیں ان کے کھانچے بند ہو گئی ہیں ان کے سرکاری حاج اور عمرے بند ہو گئی ہیں ان کے جو جو توفیت حائف کے نام پر پیٹرول پمپوں کے ٹھیکے دیے جاتے تھے وہ بند ہو گئے ہیں ان کو تکلیف یہ ہے اور اس تکلیف کے اندر یہ بغض میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا اچھا شفقت بھائی پاکستان میں صدارتی نظام کی افوائیں پھلائی جا رہی ہیں کیا واقعی پاکستان پر صدارتی نظام رائج ہوگا دیکھیں نعمہ صاحب بحث تو چل رہی ہے بحث کوئی بری چیز نہیں ہوتی سوشل میڈیا پر چل رہی ہو چاہے مین سریم میڈیا پر ویسے تو پہلے سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہوئی تھی لیکن اس بحث کی آڑ کے اندر جس طرح کی سازشی تیوریاں پھلائی جا رہی ہیں کہ شاید اس کے پچھے کوئی ہے شاید صدارتی نظام لائے جا رہی ہے دیکھیں صدارتی نظام کیسے لائے جا سکتا ہے پہلا سوال تو یہ دیفنیٹلی اس کے لئے آئین میں دو تھا یہ اکثریت چاہیے آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی اس کے بعد یہ ہوگا آئین میں ترمیم کے لئے حکومت کے پاس ابھی تو فیلال نمبری پورا نہیں ہے دو تھا یہ چاہیے نام اس کے بعد کرنا کس نے کرنا ڈیفنیٹلی مکننہ نے پارلیمنٹ نے کرنا ہے پارلیمنٹ میں کون ہے پارلیمنٹ میں جے یو آئی فے ہے پی ٹی آئی ہے پی پس پارٹی نون لیگ ساری جماعتیں ہیں سب کے نمائندے ہیں ٹھیک ہے وہاں ان کے سر کے اوپر کوئی بندوق نہیں رکھتا ووٹنگ کرتے ہوئے کوئی کانون سازی کے عمل میں خدا نہ خواستہ کوئی مطلب ان کو زور زبردستی کانون سازی نہیں کرواتے بقایتہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس کے ذریعے یہ سارا عمل سر انجام ہوتا ہے اب آپ کا سوال کہ صدارتی نظام یا پارلیمنٹ نظام دیکھیں پاکستان میں صدارتی نظام غالبن ستنہ اٹھارہ سال رہا ہے کسی حد تک ایوب خان کے دور سے شروع ہوا پھر یائیہ خان اور پھر اس کے بعد زیاؤلہ کے دور میں صدارتی نظام اٹھارہ بیس سال کے اندر کسی نظام کی افادیت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہوتا کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں اس نظام کو چانچنے میں اگر دنیا میں دیکھیں امریکہ کے اندر اس وقت صدارتی نظام ہے صدارتی نظام سے ہٹ کر میں جو چیز سمجھ رہا ہوں مسائل کے حل کے لئے امریکہ کے اندر بھی جو صدارتی نظام ہے وہ کوئی ایبسولوٹ نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں تمام تر پاورز ہوں انہوں نے پاورز کو نچلی سطح تک ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جو صحیح جمہوریت ہے نا جس کو کہتے ہیں جمہوریت کی اصل روح اصل خوبصورتی وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم وہ کئی نظر آتا ہے پاکستان میں آپ کو پاکستان میں تو اس طرح کی صورتحال ہی نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ اپنا کام کرے دیکھیں جب لوکل گورنمنٹ نہیں ہے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کیسے پارلیمانی یا صدارتی نظام کا کمپیریزن کر سکتے ہیں نہ تو یہاں پر پارلیمانی نظام اپنی اصل روح میں نافذ ہے نہ صدارتی نظام کبھی اپنی اصل روح میں نافذ ہوا ہاں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں جنرل مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی تاریخ کا سب سے باختیار ترین سب سے جمہوری لوکل گورنمنٹ سسٹم جنرل مشرف نے دیا تھا آپ کو یاد ہوگا ڈسٹک ناظیم سسٹم بلکل ہے اور اس دور میں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم نے ڈیلیور کیا تھا شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ڈیلیوری اتنی مطلب نیچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کبھی نظر نہیں آئی علاقے کا ناظیم ہر شخص جانتا ہے چند سو یا چند ہزار لوگوں سے اس نے ووٹ لینا ہے کوئی بھی شخص جا کے ناظم کا آت پکڑتا ہے مجھے تھانے میں کام ہیں میرے ساتھ چلو ہسپیٹل میں ڈاکٹر میرا چیک اپ نہیں کر رہا میرے ساتھ چلو میرے بچے کا سکول کا مسئلہ ہے میرے ساتھ چلو پٹواری فرد نہیں جائے رہا میرے ساتھ چلو کونسلور اور ناظم ہر جگہ پہنچتے تھے اب ایم پی ایم ایم نا تک کون اکسیس کرے تو بحث یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی نظام پارلیمانی نظام چائے صدارتی نظام اپنی اصل روح کے مطابق نہیں آتا تو کوئی فائدہ نہیں جتنی برضی بحثیں بلکل اچھا شفقت بھائی سانیہ مری کی جو انکوائری ریپورٹ آ گئی ہے اس ریپورٹ کا آنا کافی ہے یا اس پر مزید کوئی سخت ایکشن لیا جائے گا دیکھیں نحمد زبری صاحب بڑا وہ افسوس ہوتا ہے اور میں تو بار بار چکتا بھی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اصل اختیارات جس طبقے کے ہاتھ میں ہیں نا وہ بیوروکریسی بیوروکریسی کے زکوٹہ جن اور مزے کی بات یہ کہ کچھ بھی غلط ہوتا ہے کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے گالیاں پڑتی ہیں سیاستدانوں کو گالیاں پڑتی ہیں منتخب حکومت کو ان لوگوں کی کاؤنٹی بیلٹی کرنے والا کوئی بھی یہ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر یہ ایس پی لیول کے افسر ٹھیک ہے سیکٹریز ان کی نہ تو کاؤنٹی بیلٹی ہے نہ کوئی مطلب عوام ان سے پوچھ سکتی ہے اور جب جب ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے یہ ایک جتھے کی صورت میں ایک مافیا کی صورت میں حملہ آور ہو جاتے ہیں کبھی کلم چھوڑ اڑتال کرتے ہیں کبھی حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں کبھی اپنے جو منظور نظر باسکٹس ہیں ان سے کالمز لکھواتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج جو فیصلے لیے گئے ہیں پندرہ سے زیادہ انتظامی افسروں کو انہوں نے اٹھا کر او ایس ڈی بنا دیا ہے اور ان کو ان کے عدوں سے برطرف کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک سٹرونگ میسیج گیا ہے بلکل بہت شکریہ شفقت بھائی اگر ناظرین اماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو امارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ نگمان